مہا گٹھ بندن کی ٹوٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع گیا یہ سوال آج اس لئے پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ آر جیڈی ادھکش لالو یادب نے اشاروں اشاروں میں کہا کہ بی جی پی اور نیتیش کمار پھر سے گٹھ بندن کے ساجدار بننے والے حالانکہ بعد میں انہوں نے صفائی بھی دے دی اور کہا کہ مہا گٹھ بندن اٹوٹ ہے لیکن نیتیش کمار کے خلاف ان کے غصے کو سمجھا جا سکتا پچھلے کئی ہفتوں سے بی جی پی لالو اور ان کے بیٹے بیٹیوں پر بے نامی سمپتی کا آروپ لگا رہی جب بی جی پی کے آروپوں کے بارے میں کل بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے لالوی یادب کے بیٹے تیجسوی یادب کی موجودگی میں اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کیندر پر جانچ کا ذمہ تھوپ دیا اور نیتیش کے اس بیان کے بعد آج واقعی کیندر کا ایکشن شروع ہو گیا انکم ٹیکس ویبھاگ نے دلی انسی آر میں لالو یادب ان کے پریوار اور قریبی پریمچند گپتہ کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری شروع کر دی سوتروں کے مطابق ایک ہزار کروڑ روپے کے بینامی زمین سوادوں کے سلسلے میں یہ چھاپے ماری کی گئی اس کاروائی سے لالو یادب اس قدر بوخلا گئے ایک طرف تو انہوں نے کیندر کے خلاف مرچہ کھول دیا اور دوسری طرف گٹھ بندن توڑنے کا بھی سنکیت دے دیا جس سے وہ بعد میں پلٹ بھی گئے راشترپتی چناؤں سے پہلے کہاں تو بات وپکش کو ایک جھوٹ کرنے کی ہو رہی تھی اور کہاں اب گٹھ بندن میں ہی درار پڑتی ہوئی دکھ رہی ایک طرف کانگریس کے سمرتن پر سماجوادی پارٹی کے بھیتر مولائم اور اکھیلیش کی الگ لگ رہا ہے وہیں مائواتی کی پارٹی بھی بکھرتی ہوئی یعنی راشترپتی چناؤں پر وپکش ایک جھوٹ ہونے کے بدلے ٹوٹ رہا ہے تو آج تالتھوک کے پوچھیں گے کیا برشتا چار کے سوال پر نیتیش لالو کی جوڑی ٹوٹ جائے گی کیا لالو یادب کے برشتا چار پر وار کر کے بی جے پی نیتیش کو اپنے ساتھ لا پائے گی اور کیا نیتیش کمار پھر سے بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنائیں گے ساتھ مجھ کسی کے پاس کوئی احساس پتھ ہے تو پھر کانون کا سہارا لیجی ہم کو تو بیکتگیت رو سے کچھ سب چیز کی جانکاری بھی نہیں چونکہ راج سرکار کا بھی صحیح نہیں ہے مجھے تو کوئی جانکاری نہیں تھے میں نے کوئی کاغذ دیا ہے نہ میں کسی ایجنسی سے ملا ہوں لیکن نیتیش جگہ ہو سکتا ہے کہ یہ جانکاری ہو شاید اسی اکل انہوں نے یہ بیان دیا ہو ان کو پنر ویچار کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی سرکار نہیں چلا سکتے ہمارا گٹ بندن پانچ سال کے لیے بنا ہے سامپردائیک شکتیوں کو ستہ میں آنے سے روکنے کی ہمارا پورا گٹ بندن روک سالیڈ اور وہ عوام کا گٹ بندن ہے سب صرف نتاؤں کا گٹ بندن نہیں ہے پرتیشود اور بدلے کی آگ یہ اب نیا ڈین نے بھارتی جنتا پارٹی کا بن گیا ہے نہ کانگریس پارٹی نہ وپکش کا کوئی نیتا اور نہ شریپی چیدنبرم اس پرکار کی گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والے سرکاری تند کا نہ کوئی درپیوگ ہے نہ کسی کو ڈرانے کی نیت ہے لیکن پھرشتاچار اور لوٹ کی جانچ تو ہوگی نا تال ٹھوک کے آج کا پہلا سوال کیا لالو کی بے نامی سمپتی پر ایکشن سے مہا گڑ بندن میں درار پڑ گئی ہے دوسرا سوال کیا بی جے بی کی نظریں نتیش پر اور نشانہ لالو پر ہے اور تال ٹھوک کے آج کا تیسرا سوال کیا راشتپتی چناف سے پہلے نتیش اور لالو الگ ہو جائیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لئے مرتونجے کمار تیواری ہیں جو کہ RJD کے پروکتہ ہیں بیہار پلیئرز اسوسییشن کے ادھاکش ہیں بیہار کرکٹ اسوسییشن کے جوائنٹ سیکریٹری بھی ہے گورب بھاٹیا بی جے پی کے نیتا ہیں سپریم کورٹ میں وقالت کرتے ہیں پون کھیڑا کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہیں پور مکہ منتری شریلا دکشت کے راجنیت تک سچیو رہ چکے ہیں وہ کانگریس پارٹی کا پکش رکھیں گے شانتنہ حسین ہمارے ساتھ ہیں سی بی آئے کے جوائنٹ ڈریکٹر رہ چکے ہیں مومبئی بلاس کیس میں سی بی آئے کی سپیشل ٹاسک کوس کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں آلوک مہتا ہمارے ساتھ ہیں ورش پترکار ہیں پچھلا قریب چار دشک کا ان کا انوبہب پترکاریتہ کا ہے اور دوہزار نو میں بھارت سرکار انہیں پدکشوی سے سمبانت بھی کر چکی ہے اور میرے سہیوگی رویندر کمار ڈلی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پورے گھٹنا کرم پر دن بھر کے اور جانکاری لے کر ساتھی آپ کو بتا دیں کہ ہم نے جے ڈی یو یعنی کہ جنتہ دل یونائٹڈ کے نیتاؤں کو بھی اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے نواتا دیا تھا لیکن انہوں نے اس ماملے میں کچھ بھی کہنے کے لیے چرچہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا مرتونجے جی ایسا کیا ہے ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے آپ تو گھٹ بندھن کے پارٹنر سے دیکھئے ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں ایک ساتھ ایک ساتھ گھٹ بندھن کیے ہیں اور ہم نے صرف ہاتھ اور گلے نہیں ملائے ہیں ہمارا گھٹ بندھن میں دل ملا ہوا ہے اور اس گھٹ بندھن کو جتنا اس گھٹ بندھن میں درار کرنے کا پریاس بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں ان کو سفلتا نہیں مل رہی ہے ستہ کے لیے لاٹ پک رہا ہے چونکہ نریندر موڈی جی کا بھارتی جنتہ پارٹی کا بیجائرت بیہار میں رکا اور بیہار میں جب ان کا بیجائرت رکا تو ان کو بیچینی ہے کہ لالو پرساد جی جنہوں نے آوان کیا ہے کہ ستہ سگست کو رہ لی ہوگا اور سوی ایک جھوٹ ہوں گے جو سیکلر فورس کے پارٹی ہیں جو سماجی کے نیا ادھارہ کو مجبوط کرنے کے لیے جو پارٹیاں ہیں ان کو ایک جھوٹ کرنے کے لیے لالو پرساد جی نے جب اعلان کیا تو بی جے پی ڈر گئی اور بی جے پی اس ڈر کے کارن اس بھائے کے کارن لالو پرساد جی پر بیکتیگت روپ سے یہ راجنیتک نہیں بیکتیگت روپ سے 1990 سے لگاتا ٹارگٹ کر رہی ہے ان کے پریواروں پر مکہ منتری راوڑی دیوی جی تھی ان کے گھروں میں چھاپے ماری کیا گیا تھا کہیں کچھ نہیں ملا اس سمیں بھی اور ابھی بھی جو بھی کانونی پرکریہ ہے اس کے تحت تو ہم لوگ نیالے میں جواب دے رہے ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں راجنیتک بیروت کا مطلب یہ نہیں جس طرح سے لالو پرساد جی کو ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لالو پرساد ٹھیک مرطین جی ڈیڑھ منٹ ہو گیا آپ کی آواز بند ہو گئی ہے اپنے آپ ڈیڑھ منٹ کا سمیں ملتا ہے پہلے سوال کے جواب میں ہر وقتہ کو آپ کافی دن بعد آئے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات دھیان نہ رہی ہو میں یاد دلا دیتا ہوں پھر سے یہ بھی کریک کرتے ہوئے کہ لالو پرساد یادو پہلے ایسے راجنیتہ ہے اس دیش کے جن کو سپریم کورٹ سے باقاعدے اپرادی گھوشت کیے جانے کے بعد سزا ہونے کی بات کے بعد چناو لڑنے سے بار ہونا پڑا آپ جو ساری باتیں کہہ رہے تھے وہ اپنے آپ اس ایک بات کے بعد خارج ہو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود پاون کھیڑا آپ تو سہیوگی دل ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ چھاپے ماری ہو رہی ہے تو اس لیے ہو رہی ہے کہ نتیش اور لالو کا گھٹ بندن توڑنا ہے بلکل روحید جی آپ نے خود ہی اس بات کا جواب دے دیا ٹارگیٹ ہے راشپتی چناؤ پہلا دوسرا یہ بھارتی جنتہ پارٹی جو موڈی جی اور امیت شاہ جی کے انڈر جو کام کر رہی ہے ان کے نردو شر پہ جو چل رہا ہے وہ صرف اور صرف بدلے کی رادنیتی جانتے ہیں جہاں جہاں انہیں موکی کھانی پڑی دلی میں بھی وہ بدلہ لے رہے ہیں لیے لیتے رہے ہیں اور بیہار میں بھی وہ بدلہ لینے آئے ہیں ان کو جہاں جن کو چناؤ سے نہیں ہرا سکتے ان کو ایجنسیز کے معرفت ہر آئیے سی بی آئی ایڈی انکم ٹیکس تمام جتنی اس طرح کی ایجنسیز ہیں ہم پر تو آروپ لگتا تھا کہ سی بی آئی جو ہے وہ ایک پنجرے میں بند توتے کے سمانے ان کا پنجرہ تو اتنا وشال ہے اس میں کئی توتے آگئے ہیں ایڈی ایک توتا ہے انکم ٹیکس دوسرا توتا ہے اور سی بی آئی تو ہے ہی اور کچھ نہیں ہوتا تو آخباروں میں اور میڈیا میں سٹوریز پلانٹ کرا دے گے کون سے 22 ٹھکانے لالو جی خود پوچھ رہے ہیں بھائی میرے کون سے 22 ٹھکانوں پر ریڈ لگ رہی ہے یہ جرہ بتا تو دیں لسٹ تو دیں مجھے تو نہیں معلوم پڑا کتنے ہیں میرے 22 ٹھکانے تو اس طرح کی جو راجنیتی چل رہی ہے اس دیش میں وہ صرف دو کاروں سے ہیں راشپتی چناؤ میں جو مہا گٹ بندن بن رہا بندنے سے پہلے ہی توڑ دیں بڑی گھبرائی ہوئی ہے یہ سرکار اور ایسی مجبوط سرکار جس کو 282 سیٹیں ملی ہو وہ اتنی نروس ہو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لیکن خیر کچھ لوگوں کو تھوڑی سی بھی ہار برداشت نہیں ہوتی وہ لگتا ہے ان کو کہ وہ جیتنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں بھائی ہار جیت چلتی رہتی ہے ہم بھی ہاریں گے بھی ہاریں گے کیا ہو گیا اگر ہار جائیں گے راشپتی چناؤ یا کوئی اور چناؤ یا بیہار میں ہار گیا تو کیا اس میں ہو گیا لیکن نہیں بدلہ لینا ہے ساپ اور بدلہ کیسے لینا ہے ایسا نہیں کیا چھیک سر ڈیڑھ منٹ ہو گیا آپ نے اچھی باتیں کہیں میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس ایک کومنٹ گورو بھاٹیا سے جلدی سے لیکھے گورو بھاٹیا کانگریس سرکار میں تھی تب ایڈی سی بی آئی 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 ٹی کا دروپیوگ ہوتا تھا آپ تو ملائم سنگھ کے سہیوگی رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے اس چیز کو یا آج ہو رہا ہے دروپیوگ نہیں روحے جی دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیسی پرستیتیاں آ گئی ہیں کہ کانگریس اور آر جی ڈی دونوں اور دونوں کے جو نیتا ہیں جو ورشت نیتا ہیں وہ سامنے آ کے کھنڈن کریں جو تتھے سامنے آئے ہیں اور جو بہت ہی گمبیر بھرشتا چار کے تتھے ہیں اس کے بجائے کہہ رہے ہیں نو کمنٹس اور ایک پریس ریلیز نکال دیتے ہیں یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ نروس آج کون ہے کانگریس اور آر جی ڈی نروس ہیں دوسری بات کانگریس کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے چاہے ٹو جی گھوٹالا ہو چاہے کول گیٹ گھوٹالا ہو جانچ کرائی اور سی بی آئے جانچ چل رہی ہے اور ان کے بڑے بڑے نیتا اس میں لپت پائے گئے ہیں اسی لیے جانتا نے ان کو چوالیس سیٹوں پہ سمٹا دیا ہے اور ابھی بھی یہ سیکھے نہیں ہیں جو یہ سی بی آئے کو بتا رہے ہیں کہ پنجرے کا توتہ ہے اب سی بی آئے سوطنت روپ سے اپنا کام کر رہا ہے اور جب یہ سارے تتھ سامنے آرے بھرشتا چار کے جس میں کانگریس لیڈر اور آر جی ڈی لیڈر لپت ہے یہ کوئی صفائی نہیں دے سکتے ان کا اگزوں کی اور سیکنڈ بھاگ میں میں وہ سارے ڈیٹیلز بھی رکھوں گا جس سے جانتا کو بھی پتا چلے گا کتنے سنگین ماملے ہیں یہ بھرشتا چار کے ہزاروں کروڑ روپے کے تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ ابھی سپریم کورٹ نے کچھ ہی دن پہلے لالو پرساد یادف جی کے خلاف کیس پھر سے چلے چارہ گھوٹالے کا یہ نرنے دیا ہے اس میں بھی کیا سرکار کا کوئی رول ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ سوطنت روپ سے چاہے ای ڈی ہو چاہے سی بی آئے ہو وہ کارک کر رہی ہے اور جو ان کے بھرشتا چار کے ماملے وہ آپ سامنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے گوڑا باتیاں واپس آتا ہوں شانتنو سین سی بی آئی اشارہ پہ کام کرتی ہے یہ بات کوئی کیس میں سپریم کورٹ نے ضرور کہا تھا سی بی آئی کیٹ پیرٹ ہے ہو سکتا ہے اس کیس میں سپریم کورٹ کے نظر میں یہ آیا یہ سی بی آئی کیٹ پیرٹ ہے پٹ وہ جنرلائز کرنا تو بلکل گلت بات ہے کیونکہ سرچ جب ہوتا ہے وہ سی آئر پی سی کے دائرے میں ہوتا ہے اور سی آئر پی سی میں وان سکسٹی فائی کا جو پراغان ہے اس میں سی بی آئی کا تتیشی افسر کو اپنے گراؤنڈس آف سرچ لکھنے پڑتے ہیں اور یہ بھی لکھنے پڑتے ہیں کہ کیا کیا چیز اسے ملیں گے اور یہ چیز کورٹ بعد میں دیکھتی ہے اور یہ اگر نازائد ہے تو کوٹ سرچ کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے یہ سجسٹ کرنا جہاں ہر کیس میں سی بی آئی میسیوز ہوتا ہے یہ غلط ہے ہاں جس کیس میں سی بی آئی میسیوز ہوا ہے اس کیس میں سپریم کورٹ اس پر برس پڑا ہے پر ہر کیس میں یہ کہنا جہاں ایک کیس پر پکڑا گیا دوسرے کیس پر بھی یہ ہوگا یہ بالکل غلط بات ہے میں واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس جلدی سے میں ایک کومنٹ آلوگ جی آپ سے لینا چاہتا ہوں چناؤ آر جاتے ہیں تو ہمارے دیش کے نیتا کہتے ہیں ایوی ایم خراب تھی جانچ پڑتال کا کہیں ڈنڈا پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیاں خراب ہیں تو نیتاؤں کو کیا کھلی چھوٹ چاہیے کہہ رہے کہ لسٹ بتاؤ کہاں چھاپے پڑے لالو اے آدف کے ایک کے بعد ایک ٹویٹ آ رہے ہیں وہ ٹویٹس اپنے آپ میں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ پریشانی ان کو ہو رہی ہے اگر چھاپے نہیں پڑ رہے تو پریشانی کیوں ہو رہی ہے روحی جی آپ نے ٹھیک کہا اصل میں لالو جی ناراج ہیں آپ سے ہم سے سب میڈیا سے بھی کہاں آپ غلط سرد باتیں کہہ رہے ہیں لیکن ہم تو کہتے ہیں بھئی عدالت تو ہوئے ہی ہم اور روحی جی غلط ہو سکتے ہیں نیائے تو ہے آپ یہ دی لالو جی یہ کہتے کہ بھئی آپ لوگ غلط ہیں نیائے ہمیں فیصلہ کرے گا یہ سمپتی ہماری نہیں ہے اصل میں سمسیہ روحی جی ہوئی یہ ہے کہ جو ڈیکلیریشن دیئے ہیں میسا جی نے یا اور پریبار کے سردسیوں نے انہوں نے کسی نے کہا کہ میری تو تین لاکھ میری آمدنی ہے کسی نے کہا سات لاکھ ہے اس کے بعد کرونوں کی سمپتی اپنے ہی نام سے لی ہے یا کوئی کمپنی خریدی پھر اس کو بیچی فیصلہ انتیو تو قطوہ صحیح ہے کی عدالت کرے گی لیکن یہ دربھاگ ہے جو جنتہ کے جیسا سب کہہ رہے ہیں گریبوں نے ووٹ دیا پشو نے ووٹ دیا پندرہ سال لالو جی نے خود راج کیا اس کے بعد ان کی پارٹی آج بھی وہاں پر ہے سبتہ میں ایسی استحتی میں کیا چارہ گھوٹالے کے بعد ان کو ادھیک ساؤدھانی سے ایک طرح سے گربر ہی نہیں کرنا چاہیے تھی اور یا دی کر بھی رہے تھے بینامی نام پر بھی لیا تھا تب بھی پھر اپنے ناموں پر لے لیا اور پھر اب میڈیا یا بی جی پی سرکار یا سی بی آئی دیکھیں ہم اور آپ نہ سی بی آئی کے لیے ہیں نہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن ہم یہ جرور کہتے ہیں کہ تتھے سامنے آ رہے ہیں تیواری جی اپنے ساتھ ابھی پینل پر ہے وہ کہہ دے گی یہ کوئی سمبتی ان کی نہیں ہے جس کو لے نہ ہو لے جائے تو اپنے آپ سمجھے 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 ہیں ہم اور آپ بھی کہیں گے بھئی دیکھو سرکار کرتی جاتی کر رہی ہے ان کا مکان نہیں ہے ان کے دکان نہیں ہے ان کا کمپنی نہیں ہے کاغج میں بھی سب ان کا نام ہی نہیں ہے تو اپنے آپ ہی وہ ستندرے پھر تو کوئی دکت ہی نہیں ہے رویندر اگر کہیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی تو لالو یادو یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ کر لو جہاں سے ہماری جتنی کر سکتے ہو کچھ غلط نکال سکتے ہو تو نکال لو لالو یادو نے ایک کے بعد جس طرح کی ٹویٹ کیے اس میں تو ان کی باکھلات دکھتی ہے اگر وہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے ان کی طرف سے کوئی چوک نہیں ہے تو باکھلا کیوں رہے دیکھیں رویت انکم ٹیکس کا ریٹ دو جگہ پڑھے یا بائیس جگہ پڑھے انکم ٹیکس کا ریٹ تو پڑھا ہی خود رگوانز پر ساتھ ہی مان رہا ہے کہ ایک دو جگہ پڑھا ہے بائیس نہیں ہے میڈیا دکھا رہا لیکن جو ہمارے پاس جو سورسج کر کے آیا ہے اس میں بائیس لوکیشن جو بتایا جا رہا ہے ڈلڈی, نویڈا, گھڑگاؤں بیجباسن, پٹنا اور ان سب جگہ پر کہیں نہ کہیں چھاپے پڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں میسہ بھارتی کے گھر ہو دپتر ہو ان کے ہسمنٹ کے گھر ہو دپتر ہو پریمچرد گپتا کے بیٹے کے گھر ہو ان کا دپتر ہو دو کمپنی ہے جو بینامی سمپتی میں شایویل ہونے کا جیس پر آروپ ہے کے ایج کے ہولڈنگ ہے اس پر ہے پیکرس ان پرنٹرز ہے اس کے چار پاس ڈائریکٹرز کے گھر پر بھی چھاپے پڑے ہیں ان کے دپتر بھی چھاپے پڑے ہیں ایک کے کاتیال ہے بیزنسمن ان کے چار لوکیشن پر چھاپے پڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ باکھلاہٹ جو ہے انکم ٹیکس کی ریٹ جو ہے یہ دکھا رہا ہے لالو پرساد یادوں کو یا ان کے پارٹی کو کہ یہ ریٹ جو پڑا ہے اس کے مائنے کافی دور تک جا گیا کیونکہ لالو پرساد یادوں چارہ گھٹالے میں خود بھگت چکے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی کہا چناؤں نہیں لڑ سکتے ہیں جیل بھی جانا پڑا بیل پر ہے جیسا کہ بیجے پی نیتاہوں کا آروپ لگتا ہے اور سب سے بڑی بات روہیت یہ بھی دیکھنے والی بات نیتیش کمار کل کہتے ہیں سینٹر گورن میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے بچاؤ نہیں کیا انہوں نے خارج نہیں کیا کہ یہ بینامی سمپتی جو آروپ لگ رہا ہے یہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ اندر سرکار دیکھیں اور آج بھی کانگریس اور RJD کے نیتا ہو یا جی ڈیو کے نیتا ہو یہ کہہ رہے ہیں ماں گٹ بندر میں درار ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا بینامی سمپتی غلط ہے اور جیسے کالوک جنہیں بھی کہا کہ یہ سبھی کہہ دے اگر غلط ہے تو سبھی سمپتی سرکار جب کر لیں تیواری جی باتا ہے یہاں میں ایسا کانون بھی ہے تیواری جی آپ نے کہہ رہے کہ کٹ بندن میں درار ڈالنے کیلئے ایسا کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ بھئی چھاپے غلط ہیں ہماری ایسی کوئی سمپتی نہیں ہے ہے تو سرکار پکڑ لیں اور نہیں تو جانچ کریں جانچ کرنے کے بعد کلنچٹ دے یا سزا دے دیکھئے روحید جی انیس سو نبے سے تو صرف چھاپے ہی پڑ رہے ہیں اور جانچ ہی ہو رہا ہے لالو جی اکیلے آدمی ہے کہ نہیں جو چناب نہیں لڑ سکتے پہلے سب سے لیتا ہے کہ نہیں اس دیش کے سب پہلے کنوکٹیڈ لیتا ہے کہ نہیں لالو جی دیکھئے ہم نے پہلے ہی کہا نہیں اگر وہ سب چھاپے پڑ رہے تھے وہ جھوٹ تھے گلت تھے فرضی تھے تو سر کانگریس کی سرکاروں نے بھی لالو جی عدف جی پر اتنے ہی چھاپے مارے ان کے خلاف سارے کیس چلا ہے آج ان کے ساتھ آپ سرکار میں روحید جی روحید جی روحید جی دیش کے لالو پرساجی دیش کے ایسے یودھا ہے جو ان پونجی پتی ادیوک پتی اور آر ایس ایس بی جے پی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور یہ کسی قیمت پر نہ جھکیں گے نہ ہار مانیں گے یہ لڑتے رہیں گے چاہے ان کے اوپر جتنا اتیاجار ہو جتنا ان کو ٹارگٹ کیا جائے گھرنے کا پریاس کیا جائے لالو پرساجی جھکنے والے ڈرنے والے نہیں ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو بات آج چھاپے پڑ رہے ہیں تو ہم چھاپوں پر تو ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے اُدھ کا نسکرس نکلے گا اُس کا ریجلٹ آئے گا کیا ملا کیا نہیں ملا لالو پرساجی نے بھی پالے کہا تھا کہ جانچ کر لو لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے لالو پرساجی نے اس سمیہ کا دیکھئے کس طرح سے کندر سرکار نے آج سمیہ چھونا ہے کہ ایک مہینے سے لالو پرساجی کے خلاف بی جے پی کے نیتا سسیل کمار موڈی جی پریس کانفرنس کر رہے تھے آروف لگا رہے تھے لالو پرساجی نے دو دن پہلے سوال کھڑے کیے جو مدے اٹھائے کینڈر سرکار کے خلاف کہ تین ورسوں میں کیا کیا آپ نے آج دربھاگ دیکھئے کہ تین ورسوں کا جواب بی جے پی کیا دیتی جنتا کے سامنے آج جسن مناتی رہی ہے بی جے پی اس لیے اپنے بیرودیوں کو گھیر رہی ہے چتمرم جی پر کیجریوال جی پر لالو پرساجی پر ممتہ بندر جی پر بیرودیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے کی بی پکچے ایک جھوٹ نہیں ہو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بولے گھر باتیا بولے گھر باتیا دیکھئے روی جی مجھے تو بڑا ہی اچمبت کرنے والے یہ بیان لگتے ہیں کہ جب یہ سارے تتھے جو کی بہت سنگین اور میں چھوٹ میں بتا دوں پی سی چیدامبرم جی اور کارتی جی کے خلاف آروپ ہیں کہ ایک کمپنی آئین ایکس کا انویسمنٹ ہوتا ہے تین سو پاچ کروڑ کا جب پی سیدامبرم جی فائنائنس منسٹر ہیں اور کک بیکس آتے ہیں کارتی کو اور یہ بینا فورن انویسمنٹ پرموشن بورڈ کے بینا پرمیشن کے ہو جاتا ہے اور اسی لیے سارے تتھے دس لاکھ روپے کا چیک کمپنی سے کارتی کی جس کمپنی میں بھاگے داری ہے اس کو دیا جاتا ہے تو اتنے سنگین اپرادوں میں یہ اپنے بلوں میں کیوں چھپ گئے ہیں اگر سچائی سچائی ہے ان میں اگر انہوں نے کچھ گلت نہیں کیا تو ان کو باہر آ کے پریس کانفرنس زوردار کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے دیش کی جنتہ کو کہ ہم نے کچھ گلت نہیں کیا کارتی نے روزیا نہیں لیا کیوں نہیں بتا رہے ہیں روحیت جی اس سمیں روحیت جی کی پریس کانفرنس اس لیے منوک جاکی پریس کانفرنس دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن یہ جانیے کہ گورب بھاٹیا اس سمیں پریس کانفرنس چل رہی ہے منوک جاکی اور دوسری چیز جہاں تک کانگریس کا سوال ہے کانگریس کے سارے بڑے نتاج آپ کی سرکار کے تین سال ویپال بتانے کے لیے پریس کانفرنس کرنے آئے تھے ان پر چیدنبرم سے سوال پوچھے کہ انہوں نے جواب دیے اور چیدنبرم میں کس نے روکا ہے روی جی کسی نے روکا ہے انہیں کیوں نہیں پریس کانفرنس کری مطلب آج کانگریس سے کیسے باتیں کر رہے ہیں روی جی روی جی ایک بات میں بھی بولنا چاہوں گا اور جو چھپی ساتھ لیتے ہیں آج ضرورت ہے کہ وہ سامنے آئے اور ایک منٹ ایک بات اور کہہ دو پولیٹیکل وینڈیٹا پہ جو یہ بات کرتے ہیں بھجن لال کا کیس ہے کانسٹیٹوشن بینچ کا پڑھ لیں اگر میلیفائیڈ کوئی بھی ایف آئی آر ہوتی ہے یا انویسٹیگیشن ہوتی ہے کوٹ اس کو کوش کر دیتا ہے اگر ان کو لگتا ہے میلیفائیڈ ایکشن ہے جائیں کوٹ میں کوش کر آ کے آ جائیں جب تک کوش نہیں ہوتی ہے تب تک ان کو انویسٹیگیشن کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر چاہتے ہیں اپنی صفائی دینا تو جنتہ کے بیچ پہ آئیے جو الیگیشن لگائے جا رہے ہیں ایفیڈنس چھوز ایفیڈنس کے بیس پہ اس کا جواب دیجئے ٹھیک ہے پاون کھیڑا آپ جو انٹروینشن کرنا چاہتے تھے کر لیجیگا یہ بتاتے ہوئے کہ کیا کانگریس اس بات سے انکار کر سکتی ہے کہ انہوں نے سرکار میں رہتے مولائیم سنگھ یادو کا سمرتھن پانے چھڑانے پانے چھڑانے کے لیے سی بی آئی کا جو صدوپیو کیا اس سے بڑھیا تو مثال ہی نہیں ہے اس دیش کے پاس کوئی اور روحید جی گورو بھاٹیا جی کو دیکھ کے مجھے آج بڑا عجیب لگ رہا ہے برا بھی لگ رہا ہے ان کے لیے ابھی تک ان کی عادت نہیں تھی اس طرح سے بھاجپا کے پکش میں بولنے کی تو تھوڑا بھی لڑکھڑا بھی رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم پہلے کہتے ہیں کہ لالو یادو خندن کیوں نہیں کرتے جب وہ ٹویٹ کر رہے ہیں تو کیا وہ خندن نہیں کر رہے ٹویٹ کر رہے ہیں میرے کو لڑکھرانے آج آپ لوگ لے کے ہوئے اور آپ کو چندہ ہماری ہو رہی ہے گورو جی آج چرچہ کا وشی آپ پریشن آج چرچہ کا وشی آپ تو سورج مکھی ہیں آپ تو سورج مکھی ہیں جہاں جہاں سورج ہے آپ کا بخواہی پلٹ جاتا ہے آپ تو چھوڑی آپ مت بولیے ایسے سورج مکھی چلیے میں ایسے سورج مکھی ہوں آپ میں تو سورج کاögم نہیں ملتا آپ کو دیکھو بڑا اچھا لگتا ہے آپ پہ تو روپی نہیں پڑی نہیں اور سنینا اور میں کو لگتا ہے کہ مجھے میں مجھے پیسے لگ possible چیسے بچائیں گے ڈالیا پر انہیں بتائیے اپنی نوکری دیا اور ہم جواب دینے سے نہیں چکیں گے دیجئے نا پاون جی جواب تو دیجئے ہم اس طرح کے لوگ بھی نہیں ہیں گورو جی تو ہمارے کو کوئی پرشن پوچھیں ہم جواب دینے کو چیدامرم صاحب بھی چلیہ آپ نے کارتی جی کے بارے میں تو کچھ کائی نہیں پاون جی میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کی چیدامرم کارتی چیدامرم پر بولیے لالوی عادب کو آپ ڈیفنڈ گرے ہیں آپ کو آج مینسٹر پی چیدامرم تھے اور کارتی چیدامرم نے ان سے رپیا لیا ہے ساری فرم سے پوان جی پوان جی پوان جی آپ کی جو ستتی ہے پلیز گورو باتیا ایک سیکنڈ پوان جی آپ کی جو ستتی ہے کل کو آپ کو اروندر چنگ لولی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سمجھئے سر آپ کے اپنے گھر میں مار مچ ہوئی ہے آپ اس کو چھوڑیے نا سر اس سمیں جو مددے پر آئے ہیں اس پر بات کیجئے پوان جی پوان جی پوان کھیڑا اگر آپ کو سانگریس کی ٹوپن پہ بیعز کرنی ہے تو پھر کسی اور دن آ جائیں گے آپ اس کا مطلب آپ تیاری کے ساتھ نہیں آئے پوان کھیڑا آپ کے پاس فیکس نہیں ہے پوان کھیڑا آپ اس بات پہ بیعز کرنا چاہتے ہیں گورو باتیا نے پارٹی کو بدل لی اس بات پہ بیعز نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا گریہ منتری اور وطمانتری آدمی آج اس کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں تو اس نے کیا گلتیاں کی تھی جواب دیجئے نا سر بات کریے مجھ سے پہ بان جی جواب دیجئے نا آپ مجھ سے بات کریے ان کو چھپ کرائیے سر وہ تو چھپے ہیں آپ ان کے اوپر کیوں اٹیک کر رہے ہیں آپ مددے کی بات کیجئے نا جس پر بات کرنے آئے جنتہ نے اس کا جواب دے دیا آپ لوگ میں بول دوں ہے آپ بولیں گے تو جو اس وقت ہوا یا نہیں ہوا آپ لوگ سفل ہوئے جنتہ کو یہ بات accept کروانے میں کہ ہم نے اس وقت گلتیاں کی تھی اور اس کی ہمیں سجا ملی تو یہ تو سرکار الگ تھی یہ تو بڑی اصولوں والی سرکار تھی یہ تو کہہ رہے تھے بھائیہ سی وی آئی آزاد ہو جائے گی ای ڈی آزاد ہو جائے گی انکم ٹیکس آزاد ہو جائے گا اتنے چھوٹے پنجرے میں تینوں بھر دیئے تو آزاد ہوئی ہے تب ہی تو کارے ہو رہا ہے اب آپ ہم سے ہی کیوں کمپیر کرتے ہو ساری گلتیاں بھی ہماری دور آئیں گے اگر ہم نے کوئی گلتی کی تو اور ہماری سکیمز بھی چُرائیں گے میں جواب دینا چاہتا ہوں روئی جی سرکاریں جگار سے نہیں چلتی جگار سے تھوڑی حد تک راز نیتی چلتی آپ نے ابھی پیچ دمبرم اور کارتی چی دمبرم پہ کچھ نہیں کہا آلوک میتا کچھ کہہ آلوک جی بولی آلوک میتا کچھ کہہ رہے سننی جی آپ پرسل بات کرنے کے لئے لالو جی کے برابات کریں آلوک جی بولی راہول گاندھی جی نے پریس کانفرنس پریس کلپ کے اندر کیا کیا تھا وہ ادیادیش اس کو فارڈنے کی وہ کیا تھا کہ کسی طرح سے ایسے لوگ راجتی میں نہ رہیں جو لوگ کسی طرح سے اپرادی باملوں میں پھج جاتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ منمہن سرکار کے خلاف بھی ایک طرح سے ایک پورتہ ودرو جیسا کیا تھا آج اس پارٹی کو لالو جی کے ساتھ مجبوری میں جانا پڑ رہا ہے وہ بار ٹھیک ہے لیکن چارہ گھوٹالہ پر بھاگوزہ آزاد سے لے کے اور شیلہ جی تک کتنا زیادہ ویروت کرتی رہی کہ ان لوگ ساتھ نہیں کرنا ملائم کے ساتھ نہیں کرنا لیکن مجبوری میں آج آپ ہیں وہ صحیح بات ہے لیکن اس کے لیے اور یہ صحیح ہے کہ مان لو راجتیگ دروپیوگ بھی ہو رہا ہے آپ نے ستہ میں رہتے ہوئے بھی تو ان کے خلاف کارواہی کی تھی جب کوئی گڑ بڑی چارہ گھوٹالہ ہوا ہم لوگ اس سب کے گواہ ہیں اسی طرح سے چیدمرم صاحب کے بارے میں اپنے پارٹی میں پوچھئے آج بھی ابھی بھی ہوا ہے آپ دیکھیں سمپتی پہ کھیڑا جی آپ تو بہت سمزدار ہیں دوسرے پہ ہمارے پہلے سمزدار ہیں یہ بولیا یہ ان کی سمپتی گھڑ بڑ ہے یہ انہوں نے گلت لیا ہے کوئی تلنا نہیں ہے جہاں کروڑوں کی ایک ہزار کروڑ کی پروپرٹی کا حساب کتاب دکھ رہا ہے جو اپنے ناموں سے ہی لے لیا بے نامی تو چھوڑی اپنے نام پر ہی کمپنیاں بیچی خریدی ہیں تو اس کے لیے آپ عدالت کی بات کریں راجتی تو ہے ہی آپ نے راجتی پر رہتے ہوئے تو نہیں کی نا کسی پر کاروائی اسی کا نتیجہ تو آپ بھگت ہی رہے ہیں دوسرا تو کرے گا دوسرا تو کرے گا جو آپ سامنے دیکھ رہا ہے کبھی کہتے نہیں کی سر آلوک جی کا سرٹیفیکٹ ہمیں بہت اچھا لگا آلوک جی نے سرٹیفیکٹ دیا بلکل میں تو کہتا ہی ہوں آپ نے سب کو کیا تو آپ بھگت ہی ہے آلوک جی آلوک جی آپ نے کہا کیونکہ آپ نے کہا بہت اچھا لگا کیونکہ آپ جیسے وقتی اگر کسی کو کچھ کہیں تو وہ اس کی بات سیریسٹی لی جاتی ہے وجن والی بات ہے آپ کی لیکن مجھے ایک بات بتائیے صاحب انہوں نے کیا کیا کتنے ہزار کروڑ یہ سب تو اب آئے گے پروزیکیوشن میں جائے گا جو بھی ہوگا وہاں کیا کانون کاروائی ہوگی اس میں وہ جواب دیں گے کوئی ڈرنے والی بات نہیں اگر اپنے نام سے لیا تو وہ اس کو پروو بھی کر پائیں گے اس میں ایسی کوئی گھبرانے والی بات نلالو جی کبھی گھبر ہے اور ایک اور چیز جو آلوک جی نے بڑی بجن والی کہی کہ راحل گاندھی نے وہ آڈیننس پھاڑا اس تمام میڈیا نے اس وقت راحل گاندھی کی خلافت کی تھی اور اے صاحب آڈیننس پھاڑ دیا وہ آڈیننس پھاڑنے کی وجہ سے آج راز نیتی میں صفائی آنے کا ایک پہلا مجبوط قدم راحل گاندھی نے اٹھایا سر آلوک جی کی بات تو سمیئے پوری کھیڑا جی وہی تو وہ کہہ راحل گاندھی سے آپ عدیہ دیش پڑھواتے ہیں لالو یادو کے ساتھ ملک کے سرکار مناتے ہیں یہ ستیتی ہے بیہار میں آپ کی کہ آپ ستتہ میں رہیں کسی بھی طرح سے بس اس کے لئے لالو یادو کا دامن پہ گھرنے سے بھی باز نہیں آتے سر یہ ستیتی ہے سر کاروز پارٹی ہے اس سمیے اور پھر لالو یادو کو آج آپ دیفنڈ کریں پاون کھیڑا بیٹھ کے یہی آپ کے لئے آپ کی راجنیتی کا ستر کہاں ہے آپ راحل گاندھی کو کیا وہ دکھائیں گے سر جا کے واقعے میں کون ہوتا ہوں آپ رالو یادو کو ڈیفنڈ کریں کیا وہ دکھائیں گے آپ راحل گاندھی کو جا کے جنہوں نے ordinance پھارٹ دیا تھا کہ آپ رادک پروکٹی والوں کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے بتائیں نا سر کیسے دائیں گے راحل گاندھی کیا کے کہ میں راحل گاندھی کو ڈیفنڈ کریں کیوں ووٹ دیا کیسے کہیں گے سر آپ ووٹر کو کیوں گالی دے رہے ہیں آپ بتائیں نا سر ایوی ایوی ایم خراب ہے دیش کے ووٹر کو گالی دیتے گی موڈی کو چنڈیا پھر آپ کہیں گے آپ ووٹر کو گالی دی رہے ہیں سر لالو یادو کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے تو پوان کھیڈا جی تھوڑا سا دھیان دیکھئے جب آپ ٹی وی پہ بول رہے ہیں ساری باتیں ریکارڈ میں جا رہے ہیں مرتونجے تیواری آپ کو لگ رہا ہے کہ مرتونجے تیواری کافی نہیں ہے آپ کے لئے اسے پیچ دمبرم کارتی چی دمبرم کے لئے روحید جی نام تک نہیں نکلا سر اس سے ایسا سکتا ہے آپ نے پوچھا ہی نہیں آپ نے پوچھا ہی نہیں مرتونجے تیواری بولیے پھر بات کرتے ہیں مرتونجے تیواری بولیے سار رکھ جائے آپ دیش میں دو دھاراؤں کی لڑائی چل پڑی ہے سر تیش سیٹے ہیں دیش میں دو دھاراؤں کی لڑائی چل پڑی ہے گریبی اور امیری کی لڑا سیٹے والوں کو بلائیے آپ کا سہیوگی بول رہا ہے اس کی تو عزت کر لیجے کم سے کم لیڈنگ پارٹنر ہے آپ کا سرکار میں بولیے مرتونجے جی دیش میں دو دھاراؤں کی لڑائی چل رہی ہے گریبی اور امیری کی گریبوں کی آواز لالو پرساد جی ہے اچھا اور لالو پرساد جی کو لالو پرساد جی کے آواز کو دوانے کا کوئی بھی پریاس سفل نہیں ہوگا اس لیے کروڑوں گریب کی دعائیں لالو پرساد جی کے ساتھ ہیں اور یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ چاہ رہے ہیں تانہ ساہی اپنا کر کے نیتیج جی کے ساتھ رہیں گے دیس میں ستہ میں جس طرح سے بی جے پی آئی ہے گریب جنتہ کو چھل کر کے دیواس سپن دکھا کر کے جھوٹے وعدے کر کے اس کا جواب لالو پرساد جی مانگ رہے ہیں اس لیے بی جے پی گھبڑائی ہوئی ہے میں ایک چھوٹا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے چھو در پالے لالو پرساد جی نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا مرطنجے جی مرطنجے جی مرطنجے جی کیا ہو رہا ہے جمہو کسمر میں تیواری جی تیواری جی ان سوالوں پر جواب بی جے پی کے لوگ نہیں دیتے تیواری جی اور لالو پرساد جی کو پریسانی میں ڈالنے کے لیے ان کے اصلی مدد دیش کی جنتہ کو بھٹکانے کے لیے اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے تیواری جی لالو پرساد یادف نے یہ کیوں لکھا کہ بی جے پی کو نئے الائنس پارٹنر مبارک ہو دیکھئے لالو پرساد جی نے جو ٹویٹ کیا اس کے جو مائنے نکالے گئے اس کے دس منٹ کے اندر لالو پرساد جی نے کلیر کر دیا دیمیج کنٹرول کیا نا دس منٹ بعد جب لگا کہ دیمیج ہو گیا دیمیج کنٹرول کیا نا دس منٹ کے بعد جب لگا کہ تیر کمان سے نکل گیا آپ کچھ نہ کچھ بدلاغ کرنا پڑے گا لالو پرساد جی نہیں نہیں لالو پرساد جی کے ٹویٹ کا مطلب تھا جس طرح سے آئی ٹی کا سی بی آئی کا ای ڈی کا استعمال بی جے پی کر رہی ہے اس کا مطلب یہ تھا الائنس پارٹنر کا مطلب یہ تھا الائنس پارٹنر کا مطلب یہ نہیں تھا جنتہ دلیو جو وہاں پارٹن نکال رہے ہیں شانتنو سینجی ہمارا بیہار میں مہاکت گوارم میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کے پہلے میں شانتنو جی سے کمیٹ چاہتا ہوں ٹھیک تیواری جی آر ایس ایس بی جے پی سے آپ لڑ رہے ہیں لالو یادو یودہ ہیں یہ ہم نے پڑ بھی لیا آپ کے مجھ سے سن بھی لیا آن ریکارڈ آ گیا سارے دیش کے لوگوں نے سن لیا ہے شانتنو سینجی راجنیتک پارٹیوں کے نیتہ جن کے خلاف کاروائی ہوتی ہے وہ سی بی آئی کو آئی بی کو آئی ٹی کو ای ڈی کو سرکاروں کا پالتو ثابت کرنے میں کیوں تل جاتے ہیں مجھے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جس کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار کے اشارے پہ کر رہا ہے اور جو سرکار میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو آزاد ہے سچ بتائیے گا کہ آزادی کتنی ہوتی ہے اور اشارے پہ کام کتنا ہوتا ہے دیکھیں سی بی آئی دو طرح سے کیس کرتی ہے ایک اپنے انفرمیشن سے اور ایک کسی کے کمپلینٹ پر تو میرا جو ایکسپیرینس ہے جو بڑے بڑے نیتاؤں کے خلاف سی بی آئی اپنے انفرمیشن میں کبھی بھی کیس نہیں کرتی کمپلینٹ پر کرتی ہے اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے جو سرکار پاور میں آتی ہے وہ اس نیتا جو پاور میں نہیں ہے یا پاور سے ہٹ رہا ہے اس کے خلاف کرپشن کے چارجز کے لیے سی بی آئی کو دیکھنے کے لیے بولتی ہے پر یہ بات بھی سچ ہے جس نیتا کے خلاف دیکھنے بولتی ہے سی بی آئی دیکھتی ہے وہ نیتا بھرشت ہے اگر بھرشت نہیں ہوتا تو سی بی آئی کیس نہیں کرتی کیونکہ سی بی آئی کیس کرتی ہے کرمینل پرسیڈیا کورڈ میں اور سی بی آئی کو سوچ سمجھ کے گراؤنس آف سرچ گراؤنس آف ایف آئے بنانی پڑتی ہے یہ بات سچی ہے جس سی بی آئی کو آٹانوی نہیں ملی ہے اس لیے سی بی آئی اپنے آپ بڑے بڑے نیتا جو پاور میں ہیں جو پاور سے ہٹے ہیں ان کے خلاف آج تک سی بی آئی اپنے آپ موو نہیں کیا ہے پر اگر ان کو کمپلینٹ دیکھنے بولتی ہے جیسے میرے ایکسپیرنس میں بھی کرشن مورتی ہیں سنجائے سنگھ ہیں ان سب کے خلاف سٹیٹ سے جب وہ پاور میں نہیں رہتے ہیں تب کہا جاتا ہے دیکھئے ان کے برشت چیز آج بھی ہی ہو رہا ہے یہ لوگ برشت تھے اسی لیے یہ تپتیش پیش کر رہے ہیں اگر آپ سوچئے جو کلین افسر ہے کلین ایڈمیسٹریٹر ہے کلین پولیٹیشن ہے جیسے لال بہدری جی آپ کبھی کیس ہو سکتا تھا مرال جی دیسائی تھے جی پرکاش جی کے خلاف کبھی کیس ہو سکتا تھا یہ سی بی آئی کا دوش ہے جی سی بی آئی کا اوٹانومی نہیں ملی ہے اور سی بی آئی اپنے آپ بڑے بڑے نتاؤں کے خلاف کیس نہیں کر پاتی ہے پر جب کمپلینٹ ملتی ہے جب سرکار چاہتی ہے تو سی بی آئی ڈھٹ کے کام کرتی ہے پر سی بی آئی جھوٹا کیس نہیں بناتی ہے جو تطوہ سی بی آئی کو ملتا ہے اس کو سامنے لاتی ہے اور اسی لیے بڑے 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 نیتا لوگ بھی سی بی آئی کی اس میں آئے ہیں اور ان کا کنوکشن بھی ہوا ہے لیکن ایک بات یہ بھی سچ نہیں ہے ان کا کنوکشن ہوا ہے سین صاحب ایک بات کی شاید پشتی آپ ہی کر سکتے ہیں کہ کئی بار آپ جیسے لوگوں نے لٹکا دیجئے تاکہ تلوار لٹکی رہے جو بھی ستہ بھی نہیں کئی لوگوں گئے سب کے کیسے جو پینڈنگ کیا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے لوگوں کے لیے جبکہ پچھلی بار بھی سرکار نے پارٹی ایم نے مانا بھی تھا کہ لگاتار سنوائی ہو کر کوئی فیصلہ ہو جائے لیکن لٹکانے میں جیادہ فائدہ ہے اور وپکشی پارٹی بھی چاہتی ہے کہ دیکھیں عدالت فیصلہ کریں گی دس سال بعد پندرہ سال بعد لالو جی کا جو ابھی بلکل تیواری جیل سہی کہا انیس سو نبی کا معاملہ سجا ہو جا کے پندرہ بیس سال بعد کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ تلوار لٹکی رہتی ہے آپ کی ساری محنت اور ایمانداری کا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست بات ہے لکھایا جاتا ہے سی بی آئی کے مسیوز ہوتی ہے پر یہ اوپر لیول میں ہے سی بی آئی میں جن کو اوپر سے اپائنٹ کیا جاتا ہے ان سے پلیج لیا جاتا ہے لائلٹی کا جیسے ٹرمپ نے ابھی لائلٹی کی پلیج مانگی یہاں ڈائریکٹر سے پلیج لیا جاتا ہے یہ تو آج سے نہیں چل رہا ہے یہ شروع سے چل رہا ہے ایف وی آروم تھے سی بی آئی کے ڈائریکٹر انہوں نے پلیج اور لائلٹی نہیں دیا تو مندرہ گاندی نے ان کو چار مہنے میں ہٹا دیا یہ دیکھیں جب تک سی بی آئی کو آٹانومی نہیں ملے گی فیلڈ میں اور سی بی آئی لوگ پال کے درجہ انڈر نہیں آئے گا سی بی آئی پر انفلوینس چلتا رہے گا کیونکہ داریکٹر سی بی آئی گورنمنٹ کا پوائنٹی ہے اسے آپ ہٹا سکتے ہیں اسے رکھ سکتے ہیں تو یہ تو دیکھیں آٹانومی دینی پڑے گی سی بی آئی کو یا سی بی آئی کو سی اے جی جیسا الیکشن ٹامیسنر جیسا انڈیپینڈنس دینا پڑے گا ٹھیک ہے سر آپ چاہے انڈیپینڈنس ہونا چاہیے آٹانومی ہونی چاہیے لیکن اس کے پہلے اس کے پہلے بڑی چیز یہ ہے کہ راجلیتی کٹھا پٹک کیا بیہار میں تیز ہوگی اس کے بعد مرتی انجہ تیواری جلدی سے میرا سوال آپ سے آپ گیارنٹی دے سکتے ہیں نیتیش لالو گٹھ بندھن نہیں ٹوٹے گا خاص طور پر کل جب نیتیش کمار نے خود کہا کہ جانچ کیوں نہیں کرا لیتی کیندر سرکار اور آپ جیسے ہی سرکار نے جانچ شروع کی تو آپ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بدلہ لے رہے ہیں روحید جی دو ہجار پر تیسط ہم گارنٹی دے رہے ہیں یہ مہا گٹھ بندھن اٹوٹ ہے اور اس میں کوئی ٹوٹ نہیں ڈال سکتا پھوٹ نہیں ڈال سکتا ہے ستی پریسان ہوگا پراجت نہیں ہوگا لالو پرساد جی پر جتنے جلم ڈھائے جائیں گے اتنی طاقت کے ساتھ لالو پرساد جی اُبریں گے روح تنتر میں جنتہ مالک ہوتی ہے اور جنتہ کا آسیرواد لالو پرساد جی کے پاس ساتھ سدہ رہا ہے اور رہے گا چھیک مرطنج جی گوڑا باتیا بولیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی حاصل اسپد تھا کہ پوان جی نے کہا راہل گاندی نے آرڈیننس بھاڑا اس کے لیے ان کو شرے دینا چاہیے ارے پوان جی آپ بھول گئے اس وقت جو پردان منطری تھے منموان سنگھ جی انہوں نے اور کیابنٹ نے یہ آرڈیننس بنایا تھا اس کے لیے بھی کیا ان کو شرے دینا چاہیے دوسری بات آپ دیکھئے کول گیٹ سکیم ہوا سپریم کورٹ نے کہا کہ یو پی اے ٹو میں بھرشتہ چار بہت ہے سارے کول لائسنسز کینسل کیے گئے اور سی بی آئی کو کیج پیرٹ اسی کیس میں بتایا تھا روہے جی لاؤ منسٹر نے دکھل دی کی ریپورٹ سے چھیڑا چھاڑی ہو جو سپریم کورٹ نے ریپریمانڈ کیا اور ان کے سی بی آئی ڈائریکٹر رنجیت سنا پہ آج کیسز چل رہے ہیں تو یہ تو ان کی بھرشتہ چار سے لڑائی تھی آگسٹا ویس لینڈ ہوا روبرٹ وادرا کے لانڈیل کرپشن کیسز چل رہے ہیں اور باقی ٹو جی کول گے تو سب سے زیادہ بھرشت پارٹی اگر دیش میں کوئی ہے تو وہ کانگریس ہے اور یہ آ کے یہاں پہ پر پروچن دیتے ہیں صفائی نہیں دیتے ہیں آپ کے پرشنوں کا اتر میں نے کئی پرشن ان سے پوچھے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا باقی پرہار ویکتکت بھی کیے ادھر اوٹر آپ کو بھمائی بھی آپ کے پرشن پوچھے پرنکیڑا بولیے اب آپ سرکر کاروائی کر رہی ہیں ہم روحید جی کا جواب دیں گے اور دے رہے ہیں ہوا یوں آپ کون ہے بھائی آپ کے ہمارے کونسرشی پر ہیں تو کونگریس کو کو عدیم لگے گا آپ رولنگ پارٹی کے نئے نئے پروکتہ ہیں آپ کے پرشنوں کا اتر دینے میں بات دن نہیں ہوں میں روحید سردانہ جی کے پرشنوں کا اتر دوں گا آپ تو چھوڑیے چار جنتا کے بیٹ میں پرمی پرمی بول دیا گوارف باتی کے ساتھ آپ ایسے ہی کر روحید جی میں آپ کو اینکر مانتا ہوں گوارف جی کو نہیں میں کب کہ روحید جی دن ان کو بھی جی لیکن ایک پی چی دمبرم اور کارتی چی دمبرم کو لیکر جو آج کاروائی ہوئی ہے کیا وہ بھی راجنیتی سے پریرط مانتے ہیں آپ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کے لئے راہول گاندی نے ادیادیش پھاڑ کے پھینک دیا تھا تو پھر لالو یادو کو سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی اس پر لالو یادو جی راجنیتی بھی نہیں کر سکتے اور ان کی پارٹی کو ووٹر نے اتنا بھاری منڈیٹ دیا ہے یہ بھی ایک پرشن بنتا ہے آپ نے پی چی دمبرم صاحب اور کارتی جی کے لئے بولا پی چی دمبرم سے کابل وکیل کو دھونے سے نہیں ملتا وہ اتنی بیوکوفی کر جائیں گے یہ کوئی ماننے کی بات ہے کہ فائی پی بی بی رولز کو رولز کو تاک پر رکھ دے جائیں گے یہ انویسٹگیشن چل رہی ہے اگر کوئی کابل وکیل ہے تو کبھی کوئی غلط کار رہے گورف جی سمیں ختم ہو گئے گورف بات جی گورف بات جی گورف جی گورف گورف جی گورف 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 جی گورف گورف جی آپ سے ویسے خوش ہیں اب آپ زیادہ مجھ سے بول لیں گے تو ہم کریں گے اگر آپ کوئی قابلیت سے اپنی مانداری سے اپنی پروگرم چاہتے آپ کو دن ہو رہا ہے کیا چیدام برم جی آپ کے ترکوں سے اپنی ہو رہے چیدام برم جی اچانک اچانک آئی ایکس لے آئے بیچ میں ساب آئی ایکس کو فائ پی بی کلی رنس دیا اور یوں گھوم کر کارتی جی آرے ساب کوئی ٹریل کوئی کوئی پرو کو کچھ نہیں ہے بھئی آپ آنے والے دنوں میں دیکھئے کانون میں کتنا ہمیں تنگ کر لیں ہم سکتنا کوشش کر لیں نہ چیدام رم جی آواز بند کر سکتے ہیں نہ چیدام رم جی بین آیا بتائی گیا اور پی چیدام رم جی کے بی آنکر بنا دیجی گور جی گور جی گلت طریقہ باچہ میں گور جی گلت طریقہ یہ آپ دونوں دوسرے پہ لگ تک ٹک ٹک پڑی کر رہے اب میں آواز کر رہا ہوں بند آپ دونوں کی نئے سیرے پر شروع ہوئی جس نے اس بات پہ مہر لگائی کہ گھوٹ آلا تو تھا جانچ ہوگی سچ سامنے آ جائے گا فیلحال کیول اپنی پیٹ تھپ تھپ پانے کے لیے سب لوگ اپنے نیتاؤں کے پکش میں لکیر پٹنے کا کام کر رہے یہ بات آپ بی بکو بی جانتے